اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجال الغعیب کے باب میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مردانِ خدا ان کی مختلف اقسام ہیں ان میں اقطاب بھی ہیں تو غوث بھی ہیں تو امامان بھی ہیں تو اوتاد بھی ہیں تو عبدال بھی ہیں تو خیار بھی ہیں تو ابرار بھی ہیں تو نقبہ بھی ہیں تو نجبہ بھی ہیں مکتومان بھی ہیں مفردان بھی ہیں اور عماد بھی ہیں عبدال دوسرے الفاظ میں بدلاء ایسے حضرات ہوتے ہیں جو حضرات انبیاء کے نقش قدم یا قلب انبیاء علیہ السلام کے تحت کام کر اور یہ جو قلب ہوتا ہے یہ وہ ظاہری قلب نہیں قلب آپ عام طور پر دل کو کہتے ہیں یہاں روحانی قلبوں سے متعلق بات ہو رہے ہیں عبدال وہ لوگ ہیں جو لمحہ بھر میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں گو کہ یہ شام میں بھی ہوں تو اللہ عز و جل انہیں وہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ جو لمحے بھر میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں پھر یہ لوگ کبھی مغرب کبھی مشرق کبھی آسمان کبھی زمین پر نہائی تیز رفتاری سے منتقل رہتے ہیں ان کے لئے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی حدود کو تیہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وہ آنن فانن کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں لیکن یہ سب حکم الہی سے ہوتا ہے منشاہ ازدی سے ہوتا ہے یہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرتے کبھی تو ہم عرش کی بلندیوں پر جا بیٹھتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پشت پا کے بھی خبر نہیں ہوتے ہیں گہے بہر طور میں اعلیٰ نشنیم گہے پر پشت پائے خود نہ بھی لی عبدال کائنات عرضی پر بیق وقت ساتھ کی تعداد میں قائم و دائم رہے اور یہ ساتھ انبیاء کے قلب مشرف پر کام کرتے ہیں اور اس انداز میں لوگوں کی روحانی مدد کرتے ہیں اور کائنات میں تبدیلیاں لاتے ہیں آجزوں بے قسوں مسیبت زدہ افراد اور غم زدہ لوگوں کی فریاد رسی پر معمور ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے طریقہ کار کی انجام دہی کے لیے ساری زمین کو ساتھ اقالیم میں تقسیم کیا ہے اور یہ حضرات اپنے اپنے مقامات پر کام کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عبدال کے علاوہ پانچ اور عبدال کا بھی ذکر فرمایا ہے جو یمن میں رہتے ہیں اور ساری اقلیم شام یعنی عرب کی سرزمین سے مغربی ممالک تک پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے اور یہ قطبِ ولایت بھی کہلاتے ہیں اور انہی کا فیضان اقتابِ اقالیم تک پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں عبدال کی تعداد تین سو پچاس اور ایک دوسری حدیث میں چار سو چار تک بتائی گئی ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے بڑے جلیر و قدر صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں آپ نے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ الابدال فی الامتی ثلاثون کے دنیا میں تیس عبدال لیسے ہیں جن کی بدولت یہ زمین قائم ہے تقوم الارض وہم تنطرون وہم تنصرون اور ان کی برکت سے بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے فتح بھی آپ کو ملتی ہے فتحیابیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ حدیث اسے امام طبرانی روایت کر اور محمد بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے صحابی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیا ہے کہ میری امت میں ہر زمانے میں سابقون ہوں گے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے یہ عبدال ہیں یہ صدیق ہیں یہ صدیق ہیں ان کی برکت سے زمین پر پانی برستا ہے اور ان کی تفیل روزی دی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دنیا والوں سے بلائیں دفع ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان عبدالوں کی تعداد ان کے مقام قیام ان کے درجات اور ان کی برکات سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آداد وعصاف پر بھی روشنی ڈالی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عبدال کسی سے ناراض نہیں ہوتے کسی پر ظلم نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ کسی پر لانت تک نہیں بھیجتے وہ نہائیت خلیق اور شفیق ہوتے اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت بکر بن خنیس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ علامت الابدال امتی کہ میری امت کے عبدالوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کسی چیز پر قطعا لانت نہیں کرتے لا یلعون شیئن ابدا کبھی لانت نہیں کرتے یہ عبدال کی بلند اخلاقی اور عالی ظرفی کی علامت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے جسے حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے مختلف رجال الغیب کی تعداد اور ان کے القابات کو بھی بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ نقابہ تین سو ہیں نجبہ ستر ہیں عبدال چالیس ہیں اخیار کی تعداد ساتھ ہیں عماد چار ہیں غوث صرف ایک ہوتا ہے نقابہ مغربی ممالک کی نگرانی میں جبکہ نجبہ مصر اور دیار مصر افریقہ کے مختلف حصوں میں معمور عبدال شام کی اقلین کے نگران تو اخیار ساری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں اور عماد زمین کے ان حصوں میں رہتے ہیں جو نچلے حصے کہلاتے ہیں اور غوث کا پایہ تخت مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور اس کی تفصیل میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کی تھی نہ لئی نہ اپنے زمین کمانت اور سبسکراب سیر سات قدری